ماشاءاللہ میں گزارش کروں گا زاکریہ علی بیت یاسر عباس کر بلائیہ گجرات اوہ فضائلوں مسائبِ آلِ محمد بیان فرمان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری برہ زہورِ خجتِ خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم قلن وليکل خجتِ بن الحسن علیہ السلام شلواتکا علیہ وعلا آبائہی فی حالہ الساتھ وفی کل ساتھ من شاہت اللہل ونہار ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل وانہتا تسکنہو اردقاتو ون وطمتیہو فیہا طویلا یا ربا محمد وعول محمد شلی علا محمد وعول محمد وعجل فرج آول محمد یا قشف القربی ان وجہ الحسین علیہ السلام اکشف قربی وقرب الممنی نام بحقی احیق الحسین علیہ السلام ویاب الفضل العباس ادرکن فی شبیل اللہ دو مگدان بانیان مجلس سیگت معمودل حسن شاہ صاحب اور دیگر انہ دے بسران دی محنت خرچ خرجات لنگر نیاز پاک بی بی خجاب اللہ اپڑی پاک بارگچ قبول تمندور فرما مجلس پاک دا سواب انہ دے مرہومین دی مولا نام مال جترج فرما انہ دے پتران دی مولا زندگی دراز فرما پاک محمد وعال محمد صدقیچ مولا رزق اور بخت مزید اضافہ فرما جڑے بیمار ہیں صدقہ بیمار کر بلا دا مولا شفائی کلیتا فرما جڑے پرشان حال نے مولا پرشانیاں دور فرما بارمی آقا حجد دوران ولی اللہ سربقیت اللہ وارث حون حسین باہر میں بادشاد وظہور جل فرما اس تمام عزدارن انہ دی زیارت قابل بنا ربنا تکبل منہ انکان تصمیل علی امام نامنی رب العالمین ورحمت کا یا رحم الرحمن رحمی رب صلی علی محمد انواع علی محمد واجل فرجاء علی محمد صلوات باواز بولند پڑھو اتدائی مجلس ہے تے تسری گھٹ نہیں ماشاءاللہ کافی حضرات تصریف فرماؤ باوازیہ مجمع وے کے نہ محول وے کے اے مقدمین لاکرین حکر ربائی پڑھ دیوں دیا جو گنچی میرے اشار کے گل چمتے ہیں گنچی میرے اثار کے گل چنتے ہیں اور سنسن کے مضامین وہ سر دھنتے ہیں اوفر میں نے ہن مجمع کی حکلت تو گھبراؤن اذاکر کیوں فرماتے ہیں شبیر کے ہم سنتے ہیں تو لہذا پریشان ہی ہونا آہستہ آہستہ سارا مجمع انشاءاللہ آ جائے گا اور محول بن جائے گا سیدہ پوڑی وچھاتی مولا قبول فرمائے سلوات سارے واجب سمجھ کے پڑھو اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد بس جتنا حکم تبرکن حاضری نوکری فرمانے اس عظیم نبی دا جس نبی اپنی تری سٹھ سالہ زندگی وچھ اللہ دی مرضی دے بغیر اپنی پاک زبانوں حرقت نہیں دیتی او عظیم تے پاک نبی باو جی فرمارن جو میرے بھرا علی دی محبت گناہ وانوں کھا جان دیئے بولے میرے نال گناہ مقا دین دیئے گناہ ختم کر دین دیئے لالے مسیح علیوں رسول سکلائیں دی پاک زبان چون اپاک فرمان جاری ہویا ایک بندہ رسول سکلائیں دی خدمت چاہے مولت وارے بھرا علی دی محبت دل چرکھن نال چھوٹے بڑے سارے گناہ حتم ہو جاندن توجہ یا کچھ باقی بات جاندن ہنو توجہ کرے ہن کہنا دے رسول جملہ مکمل کیتے الحبو علین یا کل زنوب کماتاتن نارن حتاب جو رسول فرمارن میرے بھرا علی دی محبت گناہ وانوں انج کھا جان دیئے جو میں حسک لکڑینوں آگ کھا جان دیئے فرمینن جڑا بندہ حلوس نال عقیدت نال محبت نال اساں پنجام باہران تے چودہ دی ویلانوں آپنے دل چھ جوا چاہ دے وے مولا فرمینن اس بندے دے گناہ انج ختم ہو جان دے انج میں پہلے دن دا بچہ شک میں مادر چھو بے گناہ پیدا کس سے بندے معصوم پہ سوال کیتا مولا سابت وڈی نے کی کیڑی ہے تے سابت وڈا گناہ کیڑے تو جو ہے جناب مولا سابت وڈی نے کی کیڑی ہے تے سابت وڈا گناہ کیڑے معصوم مسکرہ کی فرمینن سابت وڈی نے کی ہے اسا آل محمد نال محبت رکھنا سابت وڈا گناہ ہے اسا آل محمد نال بغض رکھنا بس کیونکہ حکمیں جتنا سادہ عددہ اپاک ممبر قبر حسین بس حاضری ہو جائے جتنے کافی ہے ایک جملہ میں مسائد دس ہونا ہوا ایام فاطمیہ ہن پیو موجز نمائیں اولاد رول گئیے پڑو طریقہ انج کسے نبی دے پتر نی رولے جمی علی دیا دیں گا رولین تے رولین جس موجز نمائیں دی اولاد پتر دا قفن کوئی نہیں دی دی چادر کوئی نہیں جائے فوج دا مر جرنائے لونے جائے فوج دا مر جرنائے لونے جملہ میں سائے دو میں باب الہوائج بات شاہدہ سنانا چاہنا جائے فوج دا مر جرنائے لونے تھی وین دیا ختام لڑائیاں اے آدم آلے بیچھائے جن دیا سوتے وہ توریاں بطن تم زہرا جائیں لا دید فرات تے ساڈ ماریں وہ تے عباس دیاں بھر جائیں یا رو رو گیا دیا نے جنگ مک گئی ہے ہون کیوں لٹی آئے وہ سان خیم آن سپاہیاں بس ایک وین لالے موسیالے ہوں سرکار ابباؤ از تیاری مکمل گی تھی باب جی سارے ہوں تو پہلے سکی بہن جنابر کئی آدھ خیم جائیں پہلے گوڑے تمزین لہائنے والرکینے ولک مربان لہائنے والرکینے والرکینے والرکل ماؤر کی فرمین رکیہ بھیڑ گا اور نالویک گھوڑے جب بڑھائے وے دین آوازانی ابباؤ سے جائے دا لوگ بروں کو دسین وے میں دانجیری بھیڑا ابباؤ فرمین رکیہوں میں توریاں وےنا کل غریبا گھوڑا تم بڑھائے وے مطاں غریبین جاکے میرا اللہ غازی ماریا گی ہے مہیدہ غریبا میرا گھوڑا بڑھائے وے نالا کوئی نہیں سکی بھیانوں میل کے اول اتھائیں جتا غیرہ دہ پر وردگا اور سید سجاد چمڑے دے بستر تے ستے پہ آئیں سرکارے باؤ جنجے باندے باندے زمین دبائے گئیں جناب سجاد دہڑی چمین اکل مار گئیں آگن سجاد میرا آخری سلام آوازان دی اکین پہ وین میرا داد دی سکلالا چاچا واہو دان دی میں میں میدان پیا وین میدان دا نام آئے ربی اکبر دی کسام اللہ جانے جناب سجاد دینڈ کےڑا خیال آئے پہلے چاچے دس جا مونڈا چمین آئے سوال خبہ مونڈا چمین آئے سمونڈے چمن دے باؤ جناب سجاد کوشش کی تیے جو میں بائیں گردن چون جدہ کر رہا اجرن جنابیا باؤں سرو رو گیا دن سجاد ہون بائیں جدہ آئے سکلالا چاچا میں تیری کانچمہ آوازان دی اکھام دے اکھے رہین آخری بین شرکار سجاد کو ملین والا ان ملک سام دے خیمیں ویچ حقل مار کے فرمین مخدوم آنہو کردہ اکھری سلام ہوگی ساداؤت غیرے ساداؤت میداؤں دا نامیں اللہ جان ملک شام زینج گڑا خیال ہوئے سار دی چادر لہاو کے نکمر ناول چبت دیئے سار مستور دی پازے ہاتھ جوڑے سا اکلمہ اور گیا دی مائیاں ہنہار کوئی اپنے پر دے دیاں اپنے گرانے میں زامین کوئی نام آباز آن دیئے میرا زامین ماؤت نو ٹریا ویند آئے جی میں جو جنابی ابباؤ دا گوڑا ہی آم دو بائر آئے ملک شام دی نگاہو پہی او چاروں نے ملک شام تے رو رو گیا دن او بہنی دا مان او سلام مدر آئے ایک منہ زمشی رتے لائی وانج رو رو گیا دن کال ملنے نیزے وار آئے وہ قائدیاں والے او ج میں پاہ وانے ہن سمجھائی وانج ہو کی میں ٹورنائے سوڑیاں آئے وہ گلیاں آئے وہ چھو میں ٹور کے بھی رو کھائی وانج رو رو گیا دن کی میں بولن نا لچھ را بیاں دے وان او میں بول کے بھی رو کھائی وانج آئے وہاں